بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارہ صدود پاک کا نظر پیش کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے ویڈو میں شیئر کروں گی کہ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی ناراض کیوں رہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہیں کی وہ حضرت علی سے اتنا غصہ رہتی تھی کہ ان کا نام تک لینا بھی کوارہ نہیں کرتی آخر یہی ناراضگی اتنے آگے پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیچ آپس کی اس ناراضگی کی شروعات کہاں سے ہوئی تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر کافلے کو الگ الگ عصوں میں باٹھ دیا گیا اب جس کافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے سینکڑوں بلکی ہزاروں اونٹ ہوتے تھے چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے حضرت عائشہ نے سوچا کہ کافلے کو تو جانا ہی ہے لیکن پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے لہٰذا آپ کچھ دوری پر چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے حودز میں بیٹھنا تھا جس کو وہ سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے سوچا ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں آپ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں پیچھے صاحبہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آئی گئی تھی لہٰذا حودز میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی اس لیے چار پانچ آدمیوں نے حووز کو اٹھا کر اوٹ پر سوار کر دیا حضرت عائشہ عمر میں کم تھی اور وزن بھی کم تھا چار پانچ آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ اندر بیٹھیں گے یا نہیں اب کافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے جب حضرت عائشہ واپس آئی تو دیکھا وہ جگہ تو کھا لی ہے اور کافلہ جا چکا ہے حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی لیکن دوسری طرف آپ کو اتمنان بھی تھا کہ جب حضور پاک کو پتا چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے اس لیے آپ وہی پر بیٹھ گئیں تھوڑی دیر بعد نیند کالے بھا گئی تو آپ نے اپنے اوپر چھادر ڈالی اور سو گئیں حضور پاک کی عادتی کی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا کافلہ کسی جگہ سے چلا جائیں تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی لہذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان کو حضور پاک نے اس کام پر لگایا تھا تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹے ہوئے پایا قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور پاک کی بیوی حضرت آئیشہ ہے انہوں نے اونچی آواز میں انہا لیلائی وائنہا لیلائی راجیون پڑا ان صحابی کی آواز سنکا حضرت آئیشہ کی نیند کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھاپ لیا ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اوٹ کو بیٹھایا تو آپ اوٹ پر سوار ہو گئے ان صحابی نے موہر پکڑی اور چل پڑے یا تک کہ جب وہ اس کافلے کے پاس مہنچے تو کافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور پاک کو تکلیف پہنچا سکیں لہٰذا انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ کچھ گندہ کام کیا ہے اسی وجہ سے وہ کافلے سے پیچھے رہ گئی تھی لہٰذا جب مدینہ پہنچی تو حضور پاک کو اس بات کا پتا چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا لیکن دیرے دیرے لوگوں میں یہ بات پہننا شروع ہو گئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کافلے سے واپس آ کر ایک مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت امی مستہرد اللہ تلانو کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگیں اے عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے اس پر ان صحابیوں نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا میں جلدی سے گھر واپس آ کر حضور پاک کا انتظار کرنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف فیل لیا میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور پاک نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہے ہیں تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاتھ چلی جاؤ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں میں نے پوچھا امی کیا ہوگا لیکن وہ بالکل خاموش رہی مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہے تو انہوں نے چار پائی کی طرف اشارہ کر دیا میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکری صدیق ردلہ تلانو چار پائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر کرتے جا رہی تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماؤل دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئے میں نے سوچا کہ میں کیا کروں کہ جن پر مجھے پھروسہ تھا جو میری زندگی کے رخوالے تھے وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں ماں باپ بھی آج جدا ہیں میں آج جاؤں تو کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اس لئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہے کیونکہ ان کو ڈل لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پرشان ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لیں تو فرماتی ہے کہ میں نے امی کو کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسلح بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی اے مسکینوں کے پروزگار اے فریادیوں کے فریاد سننے والے اللہ اے مظلوموں کے سہارا اے کمزوروں کی سننے والے آقا تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ان کے بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی گندی باتیں کی جا رہی ہیں تو اے اللہ تو ہمیرہ کی مدد فرمائی میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دیتی تھی اے اللہ میری مدد فرمائی حضرت عائشہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھے اور ادھر حضور پاک نے مجلس نبی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑی بڑے صحابہ اکرام موجود تھی حضور پاک سب کے بیچ گمزدہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور پاک کے چہرے کو گمزدہ دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب بن چکی تھی اسی لئے کچھ صحابہ اکرام تو اس سکیہ لے لے کر رو رہی تھی حضور پاک نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتی ہو تو سب سے پہلے حضرت عمر نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اتنی عزت اور شرطت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کی جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو اس لئے مجھے تو یہ چیز بالکل چھوٹ نظر آتی ہے اس کے بعد حضور پاک نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا تھا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ باہل آپ کے سر پر سایہ کیا کرتے ہیں آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدب آپ کے سائے پر پڑ جائے جب اللہ نے آپ کے عدب کا اتنا لحظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدب آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابل حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکیں نیازہ یہ چیز تو ہمارے وہم و غمان سے بھی بہا رہے کہ امہ عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے ان کی باتیں سنکا حضور پاک خاموش ہو گئے لیکن تھوڑی دیر بعد حضور پاک نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو تو حضرت علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں تھی اس لئے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے تو اے اللہ کے رسول جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کچھو نہ بتایا جاتا اس لئے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی حضور پاک پھر خاموش ہو گئے حضور پاک کی اداسی دیکھا حضرت علی دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ گمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں آپ کے لئے بیویوں کی کون سی کمی ہے اللہ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر تڑا پھٹے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کی اشارت فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تک کہ عائشہ سے نکاح کرو تو زوپاک نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو تو اس پر حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں میں ان سب ہی کی گردنیں اڑا دوں گا حضور پاک نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے گصے کو تھنڈا گیا حضرت عمر کی یہ بات سنکا حضرت عمر کی طبیعت کوئی اتمنان آ گیا اور فیاف صلی اللہ علیہ وسلم مجھلے سے اٹھ کر گھر چلے گئے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر پاک حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے کیونکہ حضرت عمر پاک حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لئے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کٹ کٹ آیا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا حضرت عمر پاک نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکرے کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہیں تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لپڑ جاؤں اور جھی بھر کر رولوں کہ میرے عبیب یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے اب اپنے رب سے ہی مانگ لیں تیرا رب تیرا نگاہبان ہوگا لہٰذا حضور پاک نے پکارا کہ اے عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چار پائی پر خاموش بیٹھ گئیں حضور پاک قریب ہی بیٹھ گئے آپ نے بہت پیاسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ اگر تم سے حقیقت میں کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لو تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنیں تو میرے برداشت کے بان ٹوڑ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی آنکھیں روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں وہی بات کہوں گی جو یوسف کے والد حضرت یاکوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درس سے اپنے رفت سے بیان کرتا ہوں کیونکہ اے اللہ کے رسول آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فورا میری یہ والی بات مان جائیں گے اس لئے میں اپنے اللہ سے پریاد کرتی ہوں وہی میرے لئے کوئی راستہ نکالے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت تاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھتی تھی دل میں خیال آرہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نین میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی تھوڑی دیر بعد حضور پاک نے چہرے سے کپڑاٹ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کی چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری برات نازل کر دی ہے حضور پاک نے اشارت فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو اللہ کا کلام آیا ہے کہ تُو بلکل بے گناہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور پاک شکریہ ادا کرو لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اللہ کی طرف تھی تو میں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے آپ سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں یہی نہیں صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہاری لئے مخفرت اور بڑی عجر کا وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت عائشہ پھر سے حضور پاک کے گھر میں جا کر رہنے لگی لیکن حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی کیونکہ جس وقت مذہب میں حضرت پاک نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کی بارے میں مشورہ لیا تو سبھی بڑے وڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی قوائی دی اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی قوائی دی لیکن جب حضرت علی نے حضرت عائشہ پاک کو بہت زیادہ ازاز دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو عائشہ پشک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیں تو یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضرت پاک کو مجھ سے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہیں کی